بھائی صبح پیٹرول ڈالوا کے گیا مائلے چیک کیا ایوریج وہ تو نہیں دیا گاڑی نے میں نے تو پیٹرول تو صحیح ڈالا تھا صحیح کدھر ڈالا تھا آپ نے آپ کو میٹر بھی چیک کروایا تھا میٹر چیک کروایا تو لیکن پیٹرول کم تھا کیسے کم تھا پیٹرول میں نے تو صحیح ڈالا تھا پیٹرول اب وہ آپ بتاؤگے نا کیسے کم تھا وہ تو آپ بتاؤگے بھائی بھائی میں نے آپ سے پچیس سو کا پیٹرول ڈالوایا ہاں وہ گاڑی نے مائلیج میں نے پورا چیک کیا وہ گاڑی اتنا نہیں چلی جتنا پچیس سو کے پیٹرول میں چلنا چاہیے تھا وہ آپ کا مسئلہ ہے نا میں نے تو پیٹرول پورا ڈالیا نہیں نا اب میرا مسئلہ نہیں آپ کا مسئلہ ہے تین چار قسم یہاں پر ڈس آنسٹی ہوتی ہے آپ نے کون سی والی کیے مجھے یہ بتاؤ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہ کچھ تو کیا ہے ایک تو آج کل یہاں پہ ایک بٹن آتا ہے یہاں پہ یہ بھائی آپ بھل plead آپ بھی سنو آپ بھی گاہی آ لے آپ سنو یہاں پہ ایک بٹن ہوتا ہے یہاں پہ اب جب آپ آتے ہو گاڑی یہاں پہ کھڑی کر کے تو بولتے ہو آم بھئی کتنے کا تو یہ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے آپ دیکھتے ہو چار انگلیوں کو اور یہ جو انگوٹہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ آجاتا ہے ڈالوایا پہ اور یہاں پہ آکے آپ گاڑی آلے سے بولتے ہو ہاں بھائی کتنے کا بھائی وہ بولتا ہے ہزار پہ گایا پچیس ہو رہا میرے ساتھ سے نے کیا کیا ہے پہلے کسی آدمی نے پچیس سو کا ڈالوایا پیٹرول اور وہ چلا گیا اتفاق سے میں بھی پچیس سو والا تھا تو اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کر انگوٹے سے ریوز کر دیا اور میرا دھیان موبائل میں تھا اس نے ہزار پہ ڈال دیا اور فورنز اس نے پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا میٹر شروع ہوا تو یہ جو انگوٹے پہ اس نے یہاں پہ ریوز کیا تھا لکھا ہزار اور ادھر سے ریوز کیا تو فائنل لکھ کے آگئے پچیس سو یعنی کہ جو پچھلے والا بندہ تھا اس کا آگیا تو بھئی یہ تم نے یہ کیا ہے یہاں یہ نوزل والی آج کل جو یہ یہاں پہ نوزل لکھتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی بندہ آئے گا اس کو یہ پیٹرول دیں گے پانچ سو کا دے دیا تو یہاں پہ نوزل ادھر رکھیں گے اگر اس کو ٹچ کریں گے تو زیرو آجائے گا ادھر اور اگر اس کو ٹچ نہیں کریں گے تو وہ پانچ سو ای لکھا ہوگا اور اگر دوسرا بندہ آیا اگر دو ہزار ڈالے گا تو یہ اگر دو ہزار بھائی یہاں پہ لکھیں گے تو اس کے پاس پندرہ سو کا جائے گا تم نے یہ کی ہے بیمانی یا یہ بٹن والی بیمانی کی ہے یہ بٹن ہے نا دیکھو یہ دیکھو اور تیسری یہ جو آپ لوگوں کا پیمانہ کم کرتے ہو ریموٹ کنٹرول پہ پیمانہ یہاں پہ دبا دیا اگر میں پیٹو ڈلواؤں گا پیمانہ کم آئے گا وہ جو لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے اس سے بہت کم ہوگا اگر میں پچاس لیٹر ڈلواؤں گا تو آرام سے پچاس پانچ لیٹر آپ کو بچیں گے اور اگر کوئی بولے گا کہ نہیں نہیں بیمانی ہے تو آپ اسی وقت بٹن دباؤں گے اور وہ پیمانہ پھر برابر ہو جائے گا تو آپ نے کون سی وقت بیمانی کیے مجھے بتاؤں میں چھوڑوں گا نہیں بھائی میں نے کوئی اسی بھی بیمانی نہیں کیے آپ کو غلط کسی نے گائیڈ کیا ہے دیکھیں میں جھوڑ نہیں بولوں گا آپ سے میری گاڑی میں اتنا پیٹرول نہیں ڈالا آپ نے جتنے میں نے ڈلوائیا ہے میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتایا آپ کو میں نے ہر چیز دکھائی تھی پھر بھی آپ گلے پڑ رہے ہیں میرے دیکھو اگر تمہارا مالک یہ کر رہا ہے تم اس کو بتاو مجھے صرف اس کا نام بتا دو کہاں وہ کرتا ہے تمہارا کام نہیں ہے تم اپنے آپ کو مصیبت میں مات جالو صرف یہ بتاو کرتا ہے میں معذرت کرتا ہوں مالک کو اس چیز کا پتا نہیں ہے یہ ہم کرتے ہیں آپ کرتے ہو اگر مالک کو اگر خود آپ بتائیں گے تو مجھے ڈوٹی سے لکال دے گا یہ جو میں نے تینوں چیزیں بتائی یہ کرتے ہونا آپ یہ ہم کرتے ہیں مالک کو اس چیز کا پتا نہیں ہے آئندہ معذرت کرتا ہوں ایسا نہیں کروں گا کبھی بھی پکا پکا بس یہ مہربانی کرنا یہ کمپنیاں کو بھی پتا نہیں ہوتا ان کا کوئی مصیبت نے آپ لوگوں کے یہ خود کیے ہاں ہمارے خود کیے نہ کمپنی کا ہے نہ مالک کا ہے ابھی جو میرا نقصان کیا وہ کتنے کا کیا سچ بتانا پچیس سو کا پیٹرول میں نے کہا آپ نے کتنا ڈالا بائیس سو کا 300 کا کیا ہے جی 300 سے زیادہ کیا سچ بتا سچ بتا رہا سچ بتا 300 کا کیا ہے 300 کا ڈالو مالک کو نہیں بتاؤنا نہیں بتاؤنا اور مالک کو میں مالک کو نہیں بتاؤں گا لیکن مالک کو پتا ہے ٹھیک ہے تین سوڑا ڈالک